سپریم کورٹ نے نظر سانی کے نئے قانون کے خلاف آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا امام درخواست گزاروں کا شکریہ فیصلہ محفوظ فیصلہ جلد سنائیں گے دیکھیں کہ اس کیا بنتا ہے چیف جسٹس عمر اتابندیال کے ریمارکس سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ سیکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس عمر اتابندیال کی سربراہی متقائم تین رکنی بینچ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ سیکٹ کے خلاف دائی درخواستوں پر سمات کی تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے دلائل مکمل کر لیا درخواست گزار علی مہی الدین نے علی زفر کے دلائل کو اپنا لیا زمان خان وردک نے بھی علی زفر کے دلائل کو اپنا لیا ہے چیف جسٹس عمر اتابندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تمام درخواست گزاروں کا شکریہ تمام درخواست گزار اپنے دلائل تحریکی طور پر بھی جمع کروا دیں تحریکی جواب میں ریفرنسز بھی شامل کرے تاکہ بدد مل سکے فیصلہ جلد سنائیں گے دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے مکلہ کو دو سے تین دن میں تحریکی معروضات جمع کروانے کی ہدایات کر دی گئیں خیال رہے کہ 7 جون کو ہونے والی سماعت میں تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی یہی معاملہ اٹھایا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس پر حکم امتنا جاری کر دیا سپریم کورٹ کے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حکم میں امتنا ریویو ایکٹ پر بھی لاغو ہوتا ہے سپریم کورٹ پنجاب انتخابات نظر سانی کیس کو سن سکتی ہے عدالت انتخابات نظر سانی کا فیصلہ ریویو ایکٹ کے تحت روک سکتی ہے جسٹس منی بختر کا کہنا تھا کہ اگر ریویو ایکٹ لاغو ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو لارجر بینچ میں دوبارہ سے دلائل دینا ہوں گے عدالت کیسے پنجاب انتخابات کے سنے اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیارلہ کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ پنجاب انتخابات نظر سانی کیس کا فیصلہ جلد ہو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ دلیل دی کہ ان کے پاس فسید تر اختیارات ہیں اپیل کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے پنجاب انتخابات نظر سانی کیس نیا نہیں اس پر پہلے بحث ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل نظر سانی کا دائرہ کار بڑھانے پر تھے انتخابات نظر سانی کیس لارجر بینچ میں شامل ہو جاتا تو الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل وہی سے شروع کر سکتے ہیں آشرت دمیر ہٹ نیوز اسلام آباد